اسلام علیکم بزرگوئے دوستو اور ساتھی ناظرین اس ہفتے کے فکر و نظر پروگرام میں آپ کا اشتقبال ہے جب بھی کشتی میری سہلاب میں آتی ہے ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے یہ منورانہ کا ایک شیر ہے اور یہ بات بھی عام ہے کہ مسئیبت جب بھی آتی ہے اکیلی نہیں آتی کسی پر آتی ہے تو پورے خاندان کے ساتھ اس کے اطراف میں آ کے بیٹھ جاتی ہے ماں اپنے بیٹے کو یہاں اکیلا چھوڑ کے جانا اس کے فوراً بعد بھارت جوڑوں یاترہ کا شاندار اختتام ہندوستان بھر میں اس کو منائے گیا کشمیر کے پاس جب اختتام ہوا تو سارے ہندوستان سے لوگ وہاں جا کے شاندار پائمانے پر اختتامی تقریب میں شرکت کیے اس کے فوری بعد بی بی سی کی ایک ڈاکیمنٹری ایسا فضا میں گھومی پورے سوشل میڈیا میں گھومی کہ اس سے کافی حد تک پریشانی ہو گئی اسی کے امیڈیٹ بعد اگر دیکھیں گے تو اڈانی کی ہیرہ پھیری کی ایک ریپورٹ ہنڈل بیرگ نے جاری کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کس طرح ہیر پھیر کی گئی سٹاک مارکٹ میں اور کس طرح اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی سٹاک مارکٹ میں ایک خسم سے بوال مجھ گیا اور ہر دین سٹاک مارکٹ اوپر نیچے اوپر تو جانا کم ہے لیکن نیچے ہی نیچے چلے جاری ہے یہ سب ایسا لگ رہا کہ اشارے ہیں کہ سملجا بچے اب ٹھیک نہیں ہے جو بھی حالات ہیں وہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے تیرے ہاتھ تو خون سے رنگے ہوئے ہیں شاید یہی اشارہ ہے کہ آپ اب سملجانے کی بات ہے دولت شہرت اب جو حاصل ہوئی ہے وہ پوری جھوٹ پر منصر ہے اور جھوٹ کی بدولت آج دولت بھی ملی کرسی بھی ملی عزت بھی ملی شہرت بھی ملی بدنامی بھی ملی بہرحال یہ سب چیزیں تھے یہ دنیا تو ایسا ہے کہ عارضی ہے لیکن لوگ ایسا دیکھتا کہ جب اوپر جاتے رہتے تو سبھی لوگ ساتھ آتے رہتے ہیں لیکن جب کشتی بھمر میں پھج جاتی ہے پلٹ کے دیکھے تو آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا اب تو ایسا لگ رہا کہ ماں کے رخصت ہونے کے بعد یہاں سے سنبھل جانا بہت ضروری ہے کہ یہ دنیا گول ہے اور جہاں سے لکیر شروع ہوئی تھی وہیں پہ پھر گھوم کے واپس آنے کا آپ کتنا بھی دور چلے جائیے چکر لگا کے پھر وہیں پہ سٹارٹنگ پوائنٹ پہ آنا ہے کبھی پندرہ لاکھ دیکھ کا نام لے کر پورے ہندوستانیوں کو ایک جھانسہ دیا گیا تھا کبھی سب کا ساتھ سب کا وکاس بولے تھے کبھی یہ بھی بولے تھے کہ وکاس کے نام پہ ووٹ چاہیے گجرات موڈل کے نام پہ ووٹ چاہیے اور ویسے دیکھا گیا تو اس سے ہٹ کر بھی کبھی پلواما کا اٹیک ہوتا ہے جو الیکشن میں ایک خسم سے پوری بازی کو پلٹا دیتا ہے ہیڈ آف آرمی چیف یا بلکہ دونوں پورے کمبائنڈ آرمی کے جو چیف تھے ان کی موت اچانک موت ہو جاتی ہے ہیلی کارٹر میں کبھی آپ داڑی ٹوپی کے نام پہ کبھی کھانے کے نام پہ کبھی پاکستان کے نام پہ کبھی دیش خطرے میں بتا کر کبھی سب کو جھوٹا بتا کر اپنے آپ کو ہی سچا بتانے کی ایک کوشش ہوتی ہے یا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اچھا کام ہوتا ہے وہ میں کرتا ہوں اور جو برا کام ہوتا ہے وہ گاندی خاندان کرتا ہے اس خسم کے ایسے جملے ہیں کہ یہاں پہ کچھ سمجھنا بہت ضروری ہے ہر ایک کو ایک سنجیدگی سے غور کرنا ضروری لیکن فی الوقت ہندوستان میں جو بازار گرم ہے وہ مذہب کا بازار گرم ہے ہندو کو مسلمان سے لڑانا ہندو کو دلیت سے لڑانا بہرحال مسلمان کو ایک خسم سے پنچنگ بیگ بنا کے ہر ایک کو یہ لائسنس دیا گیا ہے کہ آپ اس کو ماریے یہ باکسنگ کا پنچنگ بیگ ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے سب کو ملانے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے لیکن یہ تو ہندوستان کے حالات ہیں ہندوستان سے ہٹ کر اگر دیکھیں گے امریکہ لندن جرمنی یہ سب بہت بڑے بڑے ملک ہیں ترقی آفتہ بھی ملک ہیں یہاں پہ مگر آج اگر دیکھا جائے تو کوئی ملک کسی خسم سے بھی سیکیور نہیں ہے کوئی معاشی طور پہ پریشان ہیں تو کوئی دوسرے اور کسی اور سے پریشان ہیں اگر جرمنی میں ہم بات کریں گے تو گیس کی خلط کی وجہ سے وہاں پہ آج کل ممبتی لالٹین اور ایسے ہی چیزوں کی بکری بہت زیادہ ہو گئی بلکہ زوروں سے چل رہی ہے فرانس میں بجلی کی بازابتہ سرکاری طور پہ اعلان کیا گیا ہے کہ الیکٹرسٹی شٹ ڈاؤن چند گھنٹوں کے لیے وہاں پہ ہونے والا ہے لندن میں تو بازابتہ اعلان کیا گیا ہے کہ شام چار وجہ سے سات وجہ تک پاور کٹ وہاں پہ رہے گا یہ سب چیزوں کی تیاری جو پوری دنیا جو ترقی آفتہ ملک ہے اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہر جگہ پریشانی کا عالم ہے یہاں پہ ہم ہندو مسلمان کو لے کے پریشان ہیں کوئی اپنی سیاسی دکان چلا رہا ہے تو انٹرنل حالات بھی ہندوستان کے کچھ ایسے خاص نہیں ہیں اور لوگ کافی حد تک پریشان ہیں اور ان کی پریشانی کا اندازہ لگانے میں شاید مرکزی حکومت بہت بری طریقے سے ناکم ہو گئی اس لیے کہ فرش فیبری کو جس طرح ہر سال کی طرح ایک تخریب ہوتی ہے پارلیمنٹ میں بجٹ پیش کیا جاتا ہے اور بجٹ میں کیا سستہ کیا مہنگا یہ بات ہوتی ہے لیکن سب کا ساتھ سب کا وکاس بھولنے والے ساڑھے چار ہزار کروڑ کا مائنورٹی بجٹ کم کر کے تین ہزار کے خریب لا دیئے ہیں تو ایسے حالات میں سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ بلکل بکواس ہو گیا ہے اسی میں اگر ہم بات کریں گے تو لوگ سوشل میڈیا پہ یا واتس ایپ گروپوں میں یہ بات ضرور ہو رہی ہے کہ لوگ کافی خوش ہیں اس بات کا تذکرہ ضرور کر رہے ہیں کہ انکم ٹیکس کی پرسنل لیمٹ میں سات لاکھ روپے تک کی چھوٹ دی گئی ہے یا سات لاکھ روپے تک بڑھا دی گئی ہے یہ بات اپنی جگہ ہے کہ سات لاکھ روپے کی جو بات ہے اس میں یہ بلکل اسی طرح ہے جیسا کہ پندرہ لاکھ روپے کا جو ایک جملہ تھا یا ڈھکوشلا بازی تھی اسی طریقے سے یہ سات لاکھ کیا بھی جو بجٹ میں جو اعلان کیا گیا ہے اور آپ سات لاکھ روپے تک کا انکم ٹیکس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ کے جو سٹینڈرڈ ڈیڈیکشنز آتے ہیں یہ پوری طرح آپ کو ہٹا کر سات لاکھ روپے تک کی آمدنی پر ٹیکس نہیں دینا ہے ورنہ پھر وہی پرانا پانچ لاکھ روپے کا ہی اس لیب اس پر رائج رہے گا یہ آہستہ آہستہ نیو ٹیکس ریجیم کی بات ہو رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بس وہ یہی ہے کہ نئی بوٹل ہو گئی ہے لیکن شراب بالکل پرانی ہے فارمیلا تو وہی ہے اور بیچارے لوگ بلکہ میں یہ کہوں گا بیچارے ایک سو چالیس کورڈ ہندوستانی جن میں تئیس کورڈ کے خریب جو بھک لوگ ہیں جو بی جی پی کو ووٹ دیئے تھے پندرہ لاکھ کی آس میں ہو یا اب سات لاکھ روپے کے انکم ٹیکس کی بات ہو اس میں جو لوگ ووٹ دیئے تھے وہ لوگ بہت زیادہ اس میں چکر میں پھسنے والے ہیں ویل فیر سکیمز کو کم کیا گیا ہے منرگا کی سکیم میں جو دو سو دن کی جو نوکری کی بات تھی اس کو سو دن کی پر لاکھیں چھوڑ دیئے ہیں اب ایسا لگ رہا کہ اور ہندوستان میں حالات خراب ہونے جا رہے ہیں اب ایسا لگے گا کہ اب تک ہندو مسلم کی بات آ رہی تھی لیکن اب روٹی کپڑا مکان کے اوپر جھگڑے ہونے کی ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں مرکزی حکومت کے طرف سے اگر عالمی سطح پر بھی ہم دیکھیں گے تو جو لوگ کوویٹ کے بعد پوسٹ کوویٹ یا کوویٹ کے بعد جو حالات ہوئے اس میں سوڈزیلینڈ فرانس جرمنی ناروے بریٹن ایسے بہت سارے یورپ کے ممالک ہیں جہاں پہ خانہ جنگی کی قیفیت پیدا ہو گئی ہے تو ترخی آفتہ ملک میں اگر یہ چیز قیفیت پیدا ہو سکتی ہے تو پھر ہم ہمارے ملک میں یا برے سغیر کی اگر بات کریں گے تو پھر یہاں تو بہت سارے وجوہات ہیں صاحب کی وجہ سے غریبی میں کافی اضافہ ہوا ہے بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے یہاں تک تو مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب کوئی اور فارمیلہ چل نہیں رہا ہے اس لیے شاید ہندو کو مسلمان سے لڑاؤ اور مسلمان کو ہندو سے لڑاؤ یا دلیت کو برہمن سے لڑاؤ تھاکر کو کسی اور سے لڑاؤ اس بات کا چلن بہت آسانی سے ہو گیا ہے حکومت چلانا آپ کے پاس ہے لیکن اگر لڑا کر چلائیں گے تو پھر اس سے کوئی مسئلے کا حل نہیں نظر آتا ہے مغل گارڈن کا نام آپ چینج کر دیتے ہیں یا بمبئی کو ممبئی بنا دیتے ہیں گلورگا کو کل برگی بنا دیتے ہیں ویجاپور کو ویجاپورا بنا دیتے ہیں یا مائسور کو مائسورو بنا دیتے ہیں مدراز کو چننہی بنا دیتے ہیں بہرحال یہ سب نام آپ تبدیل کر کے لوگوں کے سنٹیمنٹ کو اب تک تو بلکل ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہوئے آئے ہیں نعرے دے کر ان کے کانوں کو خوش کرے ہیں ووٹ بلکل بٹور لیے ہیں لیکن اب ایسا لگ رہا کہ جیسا جیسا دوہزار تیئیس کے بعد بلکہ دوہزار تیئیس گا تو ایسا لگ رہا کہ آہستہ آہستہ حالات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں ابھی ایپریل میں میں الیکشن ہونے والے ہیں اور کرنا ٹکا میں بہت ابھی تک تو ایسے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ بی جے پی کو بہت بہاری نقصان ہونے والا ہے اگر ہم کرنا ٹکا کی ہی بات کریں گے تو یہ ڈورپا جو سابق چیف منسٹر تھے یا اجی نے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ 40% چیف منسٹر ہیں تو انہوں نے بھی سیاسی سنیاس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ ڈورپا کا تعلق لنگائت برادری سے ہے اور لنگائت برادری وہاں پہ کرنا ٹکا میں کافی حد تک طاقتور برادری مانی جاتی ہے سیاسی احتوار سے اگر ہم بات کریں گے تو وہاں پہ اگر ہم بات کریں گے تو کرنا ٹکا میں بومائی کو بھی چیف منسٹر بنائے ہیں وہاں پہ لیکن وہ گدی تو سمال لیے ہیں لیکن گدی کو سمالنے کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں لیکن گاڑی چلانا انہیں ابھی تک نہیں آیا تو وہاں پہ کشتی بلکل بھوار میں نظر آ رہی ہے کرنا ٹکا میں ویسے حالات اگر دیکھیں گے تو ملک میں راجستان اگر ہم جائیں گے تو ابھی بھی راجستان میں انسندرہ راجے کی ہی توتی بول رہی ہے اگر مدیہ پردیش میں جائیں گے تو تقریباً بیس سال کی حکومت ہو گئی ہے تو وہاں پر بھی ایسا لگ رہا کہ حالات کوئی ٹھیک نہیں ہیں چھوٹے سنڈیا صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مدیہ پردیش میں کمان سمالیں گے لیکن ایسا لگ رہا کہ کانگریس چھوڑ کے آنے کے بعد ان کے لیے بھی حالات کچھ صاف نہیں یا واضح طور پر نظر نہیں آ رہے ہیں اومہ بھارتی مدیہ پردیش میں اپنی کمان سمالی ہوئی ہے تو دوسری طرف پرگیا سنگھ تھاکر بہت کوشش میں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بی جے پی کا چیمپئن بنانے کی کوشش کر رہی ہے شیورات سنگھ کا راج اب تک بہت چل گیا ہے ان کو بھی روکنے کی بہت ساری کوششیں یا ان کے خلاف بھی جو آواز اٹھ رہی ہیں تو اس سے ایسا لگ رہا کہ مدیہ پردیش بھی کوئی ان کے لیے سازگار نہیں رہا تو اتر پردیش کے حالات سے سبھی واقف ہیں مہا پہ اکیلش یادو آہ 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 بی جے پی کے ہاتھ سے نکل چلا ہے کیونکہ نیتیش کمار نے ساتھ چھوڑنے کے مطلب یہ ہے کہ چالیس سیٹ میں ان چالیس سیٹ انڈیے کو آئے تھے لیکن اب نیتیش اور لالو کی جوڑی ایسا لگ رہا کہ تیجے سوی کو کمان دینے کے بعد بہار بھی کافی حد تک طاقتور اپوزیشن یا نون بی جے پی سٹیٹ بن سکتا ہے مہاراشترا کی بات کریں گے تو مہاراشترا کو تو لے کر کافی حد تک بی جے پی خود پریشان ہے اس لئے کہ آر ایس ایس کا ہیڈکورٹر بھی مہاراشترا میں ہونے کے وجہ سے اب آئیسا لگ رہا کہ مہاراشترا بھی کوئی خاص طور پہ بی جے پی کے ساتھ جانے والا نہیں ہے اس لئے کہ شیف سینہ ان سی پی اور کانگریس کا جو گج جوڑ ہے وہ کافی پاپلر ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ ایمبیٹ کر کے پوترے سے جو شیف سینہ نے بات چیت کی ہے اس سے ایسا لگ رہا کہ اب مہاراشترا کے بھی حالات ان کے خوابوں کے باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں اب ایسا لگ رہا کہ سب لوگوں نے اپنا اپنا گلاب کا پھول جو پیار کی نشانی ہوتی ہے اپنا اپنا گلاب کا پھول ڈھونڈ لیا ہے اور کیچڑ میں کمل کو اکیلا چھوڑ دیا ہے کھلنے کے لیے اب ان حالات میں کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا کہ اب بی جے پی کی کشتی آہستہ آہستہ مسیبتوں میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ حالات جو جب خراب ہوتے ہیں تو بہت زیادہ خراب ہوتے ہوتے نظر آتے ہیں اڈانی کے وجہ سے جو حالات خراب ہوئے ہیں اس سے ایسا لگ رہا کہ جاتے جاتے ایک آخری بات کہہ کے چلے جاؤں گا کہ اڈانی نے اڈانی کو کمپنی چلانے کے لیے یا کمپنی خائم کرنے کے لیے پیسے دیئے تھے پھر اڈانی نے اڈانی کو پیسے دیئے کمپنی کو رن کرنے کے لیے کمپنی جب رن ہونا شروع ہی تو اڈانی نے پھر اڈانی کو پیسے دیئے ایف پیو لانے کے لیے اور ایف پیو لانے کے بعد اڈانی نے پھر اڈانی کو پیسے دیئے کہ ایف پیو واپس لے لو اور وہ پیسوں سے پھر اپنی جو کمپنی ہے اسی کو چلاؤ اب ایسا لگ رہا کہ جو سٹاک مارکٹ میں ووال چھس سو بیس رینک رہنے کے بعد دو نمبر بلکہ ایک نمبر پہ آگئے تھے اڈانی اب واپس آہستہ آہستہ ان کی جو شیئرز کی گراوٹ ہوئی اس میں تقریباً سکسٹی نائن پرسنٹ کی گراوٹ سے وہ پھر سے آہستہ آہستہ نیچے سرکتے چلے جا رہے ہیں اور اگر اڈانی جن کے اوپر دو لاکھ کروڑ کا خرض ابھی دیا گیا تھا سرکاری بینکوں سے ایک بات ضرور ہے کہ بھاک لوگ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ لائی سی نے صرف ایک پرسنٹ اڈانی کو خرض دیا ہے لیکن لائی سی کا ایک پرسنٹ اٹھارہ ہزار کوڑ کے اوپر منحصر ہے تو ایسے حالات میں دو لاکھ کوڑ کا خرض جو اڈانی کے اوپر ہے اگر اڈانی کی کشتی ڈوبتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اڈانی کے ساتھ ساتھ صاحب کو بھی جھولا اٹھا کر جانے کی نوبت آ جائے گی بہرحال اسی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اب بیدہ لیتا ہوں انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی پھر بات ہوگی شکریہ خدا